بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں گئیز خان آپ دیکھ رہے ہیں لاہور پلس ٹی وی پاکستان کے شہر میاں والی کے ادھر جو اپنوستناک واقعہ پیش آیا جبینن آپ سب اس سے واقف ہوں گا جہاں پر ایک درندہ صفت باپ نے اپنی ساتھ دن کی بچی کو شہید کر دیا اور اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو لیکن بیٹی پیدا ہو گئی لیکن ساتھ ساتھ اس حوالے سے کچھ اہم اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس درندے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور یہ بتاتے چلیں کہ جب یہ خبر سامنے آتی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر جو ہے وہ بائرل ہو جاتی ہے پوری دنیا بار سے لوگ جو ہیں اس کے حلاف آباد بلند کرتے ہیں نہ صرف پاکستانی مسلمان بلکہ دوسرے مزاہب کے لوگ بھی یقین مانیں کہ ہندو سکھ عیسائی اور انگلیش کٹری سے طالب رکھنے والی لوگ اس کے اوپر آباد بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یقینا ہر کسی کو آباد بلند بھی کرنی چاہیے کیونکہ جو وہ کام اس درندے نے کیا ہے وہ کوئی بھی باپ نہیں کر سکتا کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو اس طرح سے شہید نہیں کر سکتا اس طرح سے ظلم و تشدد نہیں کر سکتا تو اب اس واقعے کے حوارے سے آپ کو بتا دیں بہت سارے دوستوں ہیں پوری دنیا پر سے اس کے حلاف غم و غصے کا ظہار کریں ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ سے اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور خود ہی چاہتے ہیں کہ اس درندے کو انجام تک پہنچائے جائے اور اس کو کیفرے پڑا تک پہنچائے جائے لیکن ساتھ ساتھ اس کے بچی کے ماموں کا یہ کہنا ہے کہ اگر قانون اپنا رستہ نہیں بنائے گا قانون جو ہے اس بدبات کو سزا نہیں دے گا تو ہم خود بھی اس کے حلاف جب وہ کچھ ایکشن لے سکتے ہیں یہی رضی اللہ علیہ وسلم اس کے ماموں کی طرف سے سامنہ آ رہا ہے اور اسی طریقے سے پوری دنیا بار کے جو سوشل ویڈیو کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی جذبات رکھتے ہیں اب عدالتوں کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا کب اس کو فانسی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ